اگر میں شو کو نام دینا چاہوں آج کے شو کو تو میں نام دوں گا ایک انار سو بیمار مجھے نہیں لگتا کہ بگ بوس کی کسی بھی سیزن میں اس طرح سے سوچا گیا ہے کہ آگے سروائیب کرنا ہے تو کسی لڑکے کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا ورنہ آگے سروائیب نہیں ہو پائے گا پتہ نہیں کیوں ہر کوئی ایک فاسٹ سے فاسٹ سے ریپٹ فائر سے گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور چاہ رہا ہے کہ فٹا فٹ سے کسی کے ساتھ کنیکشن بن جائے فٹا فٹ سے کسی کے ساتھ پڑ جائے تو یار اپنی لائف سیٹ ہو جائے ہاں آپ لوگ بلکل صحیح سوچ رہے ہو دوستو کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری پنجاب کی کیٹرینہ کیف اور پارس کے بیچ میں اگر تھوڑا بہت اینگل بن رہا ہے تھوڑا بہت کنیکشن بیلڈ اپ ہو رہا ہے تو ٹھیک لگ رہا تھا لیکن اب چیزیں اور زیادہ بڑھنے لگی لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید سروائیب کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے تو کب آئی کانٹیکٹ سوئے جیسا کہ پارس کہہ رہا تھا آرتی کو کہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی وہ تب تم نے دیکھا تھا اور کب چیزیں چینج ہونے لگ گئی کب ماہرہ نے دل دے دیا پارس کو اور وہیں پر یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے یہ سارے سیزن دیکھے ہیں مجھے گیم کے بارے میں پتا ہے تب ہی تو تجھے دل دیا ہے سمجھ میری آیا مجھے مطبع آپ کو سیزنز پتا ہے تب ہی آپ نے پارس کو دل دیا ہے تب ہی پارس تو کلیر کہہ رہا ہے سب لوگوں کو کہ مجھے لڑکی کی ضرورت ہے میں لڑکیوں کو لڑکیاں ہی میرے کام آنے مانی ہیں لڑکیاں ہی مجھے سپورٹ کر رہی ہیں میں پارس کا فیور نہیں لے رہا پر میں لینا چاہوں گا کہ وہ لڑکا تو اپنے بارے میں کلیر کلیرلی کہہ رہا ہے سب کچھ کہ میں کس طرح کا ہوں کیسی میرے نیچر ہے وہیں آرتی آ کر کے کہہ رہی ہیں کام تو صرف میں تیرے ہی آنے ہوں پارس کے اردگیرد پورا اپیسوڈ بھوم رہا تھا دیکھنا اینڈ میں کام تیرے ایک اصلی دوستی آئے گا وہ میں تیری دوست ہوں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے شاید پارس کے ساتھ سروائیو کرنے سے ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں وہیں پہ پارس کہہ رہا ہے جس دن تم ٹائٹ والا سوٹ پہن ہوگی اس دن میں اپنی شیروانی پہنے ہوگا وہیں پر پارس جا کر کے وہیں پر کھڑا ہوا پارس جا کر کے باہر بولتا ہے کہ آٹھ سو کیلوریز ایک کس سے کم ہوتی ہیں بتاؤ تمہاری کتنی کیلوریز کم کر دوں میں اور یہیں پر مہرہ کوشش کرتی ہے کہ ٹاپک چینج ہو جائے اور جمہو والے سے کہتی ہے تم لوگ لڑکیوں نہیں رہے شاید اگر اتنی باریکی سے آپ بھی شو کو دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں دیکھ رہے تو میں کوشش کروں گا آپ کو تھوڑا سا روشنی میں لانے کی کہ بیسیکل ہی چل گیا رہا ہے ملدب لڑکیوں کے پیچھے لڑکے پڑھتے ہوئے سنا تھا لڑکے کے پیچھے لڑکیاں سوچ رہی ہیں کہ ہماری سروائیونگ ہو جائے گی کہہ رہا ہے انیویز آپ کی سوچے اگر آپ کو لگتا ہے اس سے آپ آگے جائیں گی شو کے اندر تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کیونکہ مجھے 110% ایسا لگتا ہے دوستوں کہ سلمان خان سر نے آ کر کے اس بارے میں کچھ نہ کچھ بات کرنی ہی کرنی ہے اب سپوسٹو بھی وہ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی غلط بات یہ ہوگی کہ پارس تو کہہ رہا ہے میں شو جانتا ہوں لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں میں شو جانتی ہوں باقی کے سب لوگ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس شو کے بارے میں جانتے ہیں سب کچھ جاننے کے بعد اگر سلیبرٹیز ایسا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سٹرانگ ریزن ہوگا چلو شروعات کرتے ہیں گھر کی دوستوں گھر کے اندر سب سے پہلے دکھایا گیا کہ سو کالڈ سلیبرٹیز نے ٹویلٹ کے پاٹ کو خراب کر دیا تھا میرا پسنل ایکسپیڈنس ہے دوستوں ٹویلٹ کے پاٹ کو جو بھی خراب کر دیتا ہے وہ اپنے اوپر بلیم تو کبھی لیتا نہیں ہے ہمارے آسیم نے جمہو کے بہت اچھے لڑکے نے جا کر اس ٹویلٹ کو کلیر کرنے کے لئے کلین کرنے کے لئے بول دیا اور وہ کڑنے چلا بھی گیا دکھایا نہیں گیا گصہ اس کو آتا ہے اگر اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو آپ نے چائے والا انسیڈنس دیکھا ہوگا اس کو اگر گصہ آیا تو میں اس کے گصے کی ہنڈیڈ این ٹین پرسنٹ سرانہ کروں گا وہ غلط نہیں تھا اگر میں صبح کو نین سے اٹھ رہا ہوں اور آدھے کپ چائے کے لئے مجھے کوئی بھی باشن سنا رہا ہے یا میرے کان میں آ کر کے بولنا چاہ رہا ہے تو میں اس کو وہی کہوں گا جو اس نے کہا تھا میں لڑوں گا ویسا کا ویسا ایک ایزی ٹارگٹ پکڑ لیا پارس نے کہ اگر لڑنا ہو تو اپنے پاس میں لڑکا ہے یہ جس سے اپنے لڑنیا کر لیں گے فلٹ کرنا ہو تو اپنے پاس میں سب لوگ ہیں اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہو پارس نے اکیلے میں یہ بھی کہا تھا ماہرہ کو کہ دو سو پرسنٹ یہ دونوں لڑکیاں جیسے میں کہوں گا ویسے کر لیں گی میرے لئے مطبع آرتی کے لئے کہا تھا پنجاب بن ہماری کیٹرینہ کیف کے لئے جہاں تک دیکھا تھا آرتی کا کوئی انگل نہیں آرتی کا کوئی لینا دینا بھی نہیں آرتی ایسا فرینڈ چاری تھی کہ اگر وہ کوپریٹ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے ساتھ رہتا ہے تو اچھی بات ہے کیا ہوتا ہے جب سارے لوگوں کی منٹیلیٹی ایک جیسی دوڑ رہی ہوتی تو لوگ شاید اس بوٹ میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں تو کئی نہ کہیں آرتی کی گلتی نہیں ہے اس کا کوئی connection related scene نہیں تھا پر ہاں ان لوگوں کا تو تھا خیر آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں بگ بوس نے ایک task دیا جس کے اندر دل دینے تھے تو فور شور دو لوگ نہیں اس کا participate کر پائے آسیم انڈ درائیٹر بن گائے وہ لوگ اس کا participate نہیں ہو پائے کیونکہ ان لوگوں نے وہ کالا دل مل گیا تھا ان کو بعد میں دوستو رشمی جی نے کوئی نہ مطرہ جی نے میں بات بھی کر لیتا ہوں کیا بولا رشمی جی نے بولا کہ پارس ماحول بنا کے رکھتا ہے کوئی نہ مطرہ جی نے کہا یہ funny اور intelligent ہے پریس والی میڈم نے بولا کہ good looking ہے اور مجھے سمجھتا ہے میں جب رو رہی تھی مجھے سمجھانے کے لئے آیا تھا مائرہ نے کہا کہ پارس میں آپ کی دوست ہوں اس دوستی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے وقت پہ ہمیں ایک دوسری کے کام آنا ہے مطلب ڈیل اور ٹرمز اور کنڈیشنز آپس میں سب لوگ سیٹ کرنے کی پوری پوری ٹرائے کر رہے ہیں کھر آگے بڑھتے ہیں دل جیت نے بولا کہ پارس کو اگر کچھ بولو تو attentionally سنتا ہے چاہے کتے گستے میں ہو تو بھی sensible ہے چلو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تو پانچ لڑکیاں نے یہ بول دیا کہ پارس میں یہیے والی USPs ہیں وہیں پر کیٹرینہ کیا تھوڑی سمجھدار نکلی انہوں کو لگایا بہت ساری بھیڑے ہیں اور آج مارننگ سے دکھ رہا تھا کہ وہ لوگ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے اببو جی کو دے دیا تو اببو جی ایک جگہ پہ دل لے کر کے چلے گا چلو نومینیٹ ہمارے سامنے جو لڑکیاں ہوئی ان کے بارے میں بات کریں گے اب آئیے دوستوں دل پھاڑنے کی بات تو میں تو شور تھا کہ کس کس کے دل فٹنے والے اور کس کے نئی فٹنے والے شاید آپ لوگ بھی ہو گئے کیونکہ اتنی سمارٹ چوئیز اس میں تھی نہیں دل فٹتے ہوئے ہم لوگوں کو دکھیں دیبولینہ نے صدارت کو دیا جنٹلمن بول کے آئی اگریڈ ڈیو ٹو اگریڈ آرتی کو ان نے اپنے ساتھ رکھا آرتی کا دل ایکسپٹ کر لیا صدارت نے کیونکہ وہ ان کی پہلے سے دوست ہے تو that is also commendable آٹی کے کچن کی نیوٹی دو دن کی ہے جیادہ پرانی دوستی کو تو پریولیج اور ویلیو دی ہی جائے گی میں بھی دیتا اگر میں ہوتا تو پرانی دوستی کو جیادہ ویلیو دیتا اس میں بھی کوئی گلت بات نہیں دی دوستوں اس کے بعد میں کچن والے پنگے پہ پنگا شروع ہوا اور بہت جیادہ بڑھ گیا کہ کھانے کو لے کر کہ ہمارے رائٹر صاحب نے چٹنی کو لے کر پنگا ہوا تھا اور رائٹر صاحب نے اس کے اوپر issue کر دیا مجھے نہیں لگتا ہے صدارت کو کوئی چٹنی اپنے گھر لے جانی ہوگی چٹنی کا پرابلم ہوگا تب ہی صدارت 1 نے بولا صدارت 2 نے اس بات کو کہہ دیا فٹیج چہیے کیا کتنا جلدی فٹیج کی بات آگئی نا لاثسٹیئر فٹیج کی بات شاید اس نے کی تھی وہ چیے بات کی میری اکارڈنگلی آگے مجھے نہیں پتا پورا کا پورا گھر پارس کے ارد گرد بھوم رہا ہے پارس جی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے پارس جی لڑکیوں کو اپنے حساب سے کیسے بھی ٹریٹ کر رہے ہیں لڑکیاں ٹاپکس چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لڑکیاں ان کے پیچھے جا رہی ہیں لڑکیاں چاہ رہی ہیں کہ ہماری جس سے باؤنڈ ہو جائے وہیں کیٹرینہ کیف ہمیں آس تھوڑی چیز سست ہوتی بھی دیکھیں پنجاب کی کیٹرینہ کیف کو ایسا فیل ہوا کہ شاید اگر یہ اٹینچن نہیں دیرہا امپورڈنس نہیں دیرہا اور پیچھے ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسان ڈل بھی ہوتا ہے لیکن انہی چیزوں کا کوئی فائدہ اٹھا لے اور اپنا ریلیشن بلڈ اپ کر لے با با یہ سوچنے کی بات ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے دوستوں کے مطلب سامنے اگر بوٹی پھینک دی تو اس پہ کوئی نہ کوئی تو ٹوٹا اور ٹوٹ بھی گیا یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک ہی منٹ میں صدار چینج ہوا جیسے ہی نیوز والی میڈم نے بولا ہماری نیوز اینکر میم نے بولا مجھے نام تھوڑے سے لیٹ یاد ہوں گے دوستوں انہوں نے بولا کہ تم ایک گلت آدمی ہو تم کو مجھے روندو نہیں بولنا چاہیے تھا تم میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی میں تھا تمہارے لئے اچھا بول کے آئی تم نے میرے لئے گلت ایکسکیوز دے دیا اینیوز آپ کو وہ ایکسکیوز بہت چوبا اور آپ نے جو جو اس کے بارے میں باتیں بولی وہ بلکل بھی صحیح نہیں تھی ایسا نہیں ہے وہ ہنڈریٹ پرسنٹ سٹیک باتیں تھی آپ نے پورا سچ بتایا پارس کا کہ وہ کس طریقے کا ہے آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ لیکن وہ تو کلیم کر رہا ہے اپنے بارے میں اگر کسی پرڈیکٹ کے پیچھے کلیر لکھا ہوا ہو نیم اور شرطیں کہاں پہ اس کو رکھنا ہے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ اس پرڈیکٹ کے ساتھ میں کچھ انسرکشنز کے علاوہ یوزرز کرتے ہیں اور اس کے کچھ نقصان یا دش پریڈام آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے شکار تو آپ کو ہونائی پڑے گا تو پارس ببر اس میں غلط نہیں ہے پر ہاں آپ نے آئی نہ دکھانے کی کوشش کی جو شاید انڈین پبلک دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوگی اور شاید سمجھ بھی رہی ہوگی انڈین کیا پورا دنیا دیکھ رہی ہے اس کو تو تو وہ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوگی باقی لوگوں کے دل تو خیر فٹ نہیں تھے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس میں فٹ دی گئے تو بات میں دوستوں بات ہوئی کچن ڈیوٹیز کے بارے میں کچن ڈیوٹیز کیسے دی جارہی ہیں کیوں دی جارہی ہیں اور کائ کو دی جارہی ہیں وہاں پر تھوڑی سی امیچیورٹی کے بارے میں بات ہوئی ہماری کٹرینا کیب جی کے لیے کہ یہ بلکل رسپونس نہیں کرتی پارس نے بھی کہہ دیا میں بھی سمجھاتا ہوں جلی ہے سمجھتی دیئے میری بات کو اور گھر والے بھی کہہ رہے ہیں مستیاں کر رہی ہیں وہیں پر ہماری کوئی نہ مٹرہ جی رہے ہیں سائیڈ میں ایسے بھی بولا کچن ڈیوٹیز میں جا کر کے ارے اس کے پاس دو دو ہیں پارس کتنے کام کرے گا دو سمالے کا کام کرے گا گھر کے تو یہ والی بات بھی دوستوں بہت سننے لائک تھی کہ گھر کو پتا ہے کہ دو لڑکیاں کے ساتھ میں پارس کنٹینیو ہیں باقی کے لوگ بھی کئی دل جیت الگ جا کر کہ اس کو سمجھا رہی ہے پارس کو کہ پارس تم ابھی سمجھدار نہیں ہو تم اپنی پرائیورٹیز کنفرم کرنی چاہیے کہ تم ایکچلی زندگی میں چاہیے کیا ہو سکتا ہے دو سال بعد آج جو تمہیں دیسی پسند آ رہی ہے کل تمہیں پردیسی پسند آ جائے تو پارس تو کلیم کری کار رہا ہے کہ اس کو کوئی چاہیے پارس تو اس گھر میں رہتا ہے جس گھر کا واسطو ٹھیک نہیں ہے پارس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کوئی لڑکی کیسی ہے نہیں ہے بگرس پارس ایک دن آپ دل کا لڑکا ہے وہ تو کھل کے کھیلنا چاہ رہا ہے اور کھل کے کھیل رہا ہے اس کا سپورٹ دو شو میں آگے جانا ہے تو وہ تو کلیر کھہ رہا ہے اور ساتھ میں رہو برنا ایک لڑکا سیکنڈ اپیسوڈ میں تھرڈ ڈے میں کسی لڑکی کو ایسے نہیں بول دیتا کہ اگر آٹسو کلریز برن کرنی ہے تو بتاؤ تمہاری کتنی برن کر دوں بگرس اس نے دیکھ لیا آپ لوگ برن ہو رہے ہو آلریڈی آپس میں یہ سب کچھ کر رہے ہو ایک اور جھگڑا سامنے آئے تھا دوستوں آرتی کا کہ آرتی اور نیوز اینکر کے بیچ میں کچھ چھوٹا سا ویواد ہوا جو کہ شاید ویواد انہیں لائک نہیں تھا آرتی بات کر رہی تھی صدارت سے وہ دونوں لوگ بات کر رہے تھے تو نیوز اینکر جب جا رہی ہوں گی انہوں نے جاتے جاتے بول دیا کہ ٹھیک ہے ان لہو برٹس کو چھوڑ دیتے ہیں بکرس دیبولینا مائٹ بھی بلایا تھا انہوں نے اس کو اس بات پہ بہت بڑا سین بنا ایک بارنی دو بارنی تین بارنی بھائی سروائیو کرنا ہے سب کو اپنے اپنے سے کا فٹیج دینا ہی پڑے گا اس بیچ ابو جی نہیں دکھے نہیں ابو جی نہیں دکھے نہیں دکھے جمہو والے سے چائی کی لڑائی بہت زبردست ہوئی یعنی آشم کے ساتھ میں چائے کی جو لڑائی بھی وہ بلکل ٹھیک تھی وہاں پر آشم بھی صحیح تھا لیکن دوستو آپ چاہے غلط ثابت ہو رہے ہو چاہے آپ صحیح ثابت ہو رہے ہو مگر آپ اگر کیمرہ کو کھینچ پارے ہو اپنی طرف تو آپ کلاکار ہو تو سر اب تو سارے کے سارے سیلیبرٹیز ہی ہیں جن کو پتہ ہے پل پل کیسے کیسے چلنا ہے کیا ڈائنامکس ہوں گے کیا چیزیں ہوں گے ہاں کنیکشنز کی بہت زیادہ تیزی ہے وہ مجھے بھی تھوڑی سی کم سمجھ میں آری کہ اتنی جلدی کیوں کنیکشنز کو بیلڈ اپ کیا جارہا اور ویلیوز دی جارہی ہے وہ مجھے نہیں پڑا دوستو ایک اور انٹرسٹنگ چیز کی تھی پارس نے کیونکہ ہیرو ہمارا پارس ہی آج کا پارس نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز کی تھی جب رشمی جی ان کے پاس آئی تو اسے ایکسکیوز دینا تھا اس بارے میں کلیریفکیشن دینی تھی کہ انہوں نے کیوں ان کا دل پھاڑ دیا ان کے دل کو سنبھال کے نہیں رکھا تو دیکھو اس نے اس تیج کو کتے اچھے سے کیا ہمیں بیچ میں سے دکھایا گیا تھا کٹ پٹ پھر بھی میں آپ کو سنجھتا ہوں کہ تھا کیا پارس وہیں بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا بیکنس پارس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹرائے مارے بیکنس اس کے پاس دو لڑکیوں پر چل رہا ہے اس کا سین تو وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ کو بات کرنی چاہیے آپ کو ٹرائے کرنی چاہیے صدارت مچور ہیں سمجھدار ہیں تو وہ بھی فلو میں آ کر کے اور اپنی باتیں بولنے لگے کہ نہیں ہماری اچھی ٹیوننگ تھی ہماری پٹی اچھی ہے ہم لوگ اچھے دوست ہیں آپس میں بٹ آپ دیکھو اس بیچ ہو کیا گیا کہ پارس پہ جو بلیم کر سکتی تھی کہ میرا تم نے دل فار دیا بٹ وہ تو بات اس نے برابری کر دی تو لونڈے میں دماغ بھی ہے بیوٹی بھی برم کھیل رہا ہے تو میں تو اس کو بلکل منانی کروں گا ہاں گرل پاور کو لے کر تھوڑا سمجھ لگ رہا ہے کہ پاور کا پلگ بار آ گیا ہے خیر ہو سکتا ہے آگے جا کر کے دوستوں پلگ بھی اندر آ جائے رشتے بھی ڈنگ سے ہونے لگ جائیں اور چیزیں سمنلنے بھی لگ جائیں میں آپ سے بات کرتے کرتے نیچے دیکھ رہا ہوں کہ شاید کچھ مل جائے تو میں پڑھ کے آپ کو اور بتا دوں سو میں نے لکھتا بہت کچھ ہوں میں رائٹنگ بہت کچھ کرتا ہوں پر شاید لگ بھگ کچھ یاد ہو جاتا ہے کچھ بھول بھی جاتا ہوں تو اپنی مرجی سے کانٹینٹ بول دیتا ہوں چیزیں مجھے تھوڑی سی کم سمجھ میں آ رہی ہیں پر ٹھیک ہے پرسنل ٹیلنٹ کہاں ہے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ پرسنل ٹیلنٹ کہاں ہے پلیس کومنٹ کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا جو میں نے ریویو دیا آج کا آپ اسے کتنا ریلیٹ کرتے ہو کتنا اگری کرتے ہو کہ اتنی جلدی ایک لڑکا اگر لڑکی سے سوچ کرتا ہے تو کیا وہ لڑکی بیٹھ کے وہاں پہ دیکھنے ہی رہی تھی کہ سوچ کر لیا اس نے یا پھر وہ لڑکی بھی اس سوچنگ کو بھول کر کے سوچ رہی ہے کوئی بات نہیں دو دن کی تو بات دی اب تو میر پاس آگیا نا چلو ٹھیک ہے پن رکھ لے دیں سو آپ تھوڑا سا یہ سوچو میں ججمنٹل ہو رہا ہوں گا شاید لیکن مجھے جو دکھ رہا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بیکاوز ایک ریویور کی چیئر پہ بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے میں ریویو کروں گا what is my eyes are watching and what is I am feeling and I am sharing with you that's it that is like my opinion so duties جب ملنی شروع ہوئی اور insult ہونے لگی کیٹرینا کیف کی ہماری وہ باہر جا کر کے رونے لگے جو شاید سلمان صاحب کو پسند نہیں آگا میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں سلمان صاحب کو برا لگے گا کہ وہ رو ہی کیا اور پارس کی شاید کچھائی ہو سکتی ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر شاید یہ چاہیے ہوگا شو کے اندر so دوستو میرے accordingly یہی opinion تھا سنڈے کو ہم لوگ try کریں گے 99% کہ ہم skype پہ آئیں اور آپ میں سے 3-4 لوگوں کو call پہ لیں اگر آپ لوگ call پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ youtube کے ہی box میں جا کر inbox میں message کریں کہ میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں please تھوڑی سی share کیجئے اگر آپ کا content سمجھ میں آتا ہے آپ لگتا ہے کہ وہ بات آپ سے کرنی چیز skype پہ آپ کو video call لیں گے جو کہ پھر video upload ہو کر یہاں پہ share بھی ہوگا بی اگر ایسا possible نہیں ہو پایا کسی techniqueی reasons کی وجہ سے تو دوستو ہم لوگ live chat ضرور کریں گے سنڈے کو سنڈے کے eviction کے بعد میں اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے eviction that is secondary but اس کے بعد ہم لوگ سنڈے کو live کریں گے 2 بجے ہم لوگ سنڈے کو 2 بجے live آئیں گے اور جس میں میں کوشش کروں گا آپ سب لوگوں کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ اس live session کو join کریں آپ کے کومنٹس کو پڑھنے کے لئے ہم لوگ دو لوگوں کو بٹھائیں گے کہ آپ کے ادھک سے دھک کومنٹس کے ہم لوگ جواب دے پائیں till then take care love you بھوا ہے میں منو پنجابی آپ کا دوست آپ کا host بال بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کئی بار footage میں پرابلم آ جاتی ہے چشما پہننا چاہتا نہیں ہوں lighting کی تھوڑی سی پرابلم میں پہننا پڑتا ہے hat optional ہے میرے پاس میں میں لگا کے بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں مگر سو دن کے ویڈیوز بنانے تو ہو سکتا ہے hat کا لیا پرسو لگا لے تب تک کے لئے آپ اپنا دھیان رکھیں اور مجھے یاد ہے کہ یہ سوالاک سبسکرپشن والا یہ جو لاکھ لوگوں کے آنے کے بعد میں یوٹیوب کا ملتا ہے ہم لوگوں کو award reward یہ سلور بٹن یہ تم لوگوں نے دیا ہے مجھے میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اگر آپ کی ممی آپ کے پاس ہے تو اس کو بولو ماں میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اگر وہ دور ہے تو کول لگا کے بولو میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اور اگر بہت زیادہ پاس ہے اور ابھی امیڈیٹلی پاس ہے ایک کس کے اپنی ممی کو گلے مل کے پپی لے کر کے بولو میں تجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میرے لئے اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ تو ہے سو بس دوستوں ملتے ہیں کل ببائے میں منو پنجابی آپ کا دوست